اسلام علیکم ورسو گائز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دو اکاؤنٹس بتانے والا ہوں جو کہ بینک اللہ حبیب کی ہیں دونوں سیم فیچر سے لیس ہیں لیکن ایک چیز ہے جس سے دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور دونوں میں زمین اسمان کا فرق آ جاتا ہے وہ کون سی بات ہے اور کون سے وہ دو اکاؤنٹس ہیں جو کہ آپ کو اچھا پرافرٹ بھی دیتے ہیں اگر آپ لوگ سیونگ کرنا چاہتے ہیں اور انویسمنٹ کر کے اچھا پرافرٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں بینک میں سے دون اکاؤنٹ میں سے کسی ایک اکاؤنٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈلی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو گائز جو پہلی سکیم ہے اس کا نام ہے الحبیب مہانہ منافع اکاؤنٹ اب اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ یئر کے اندر ڈیفرنٹ پرافٹ ملتا ہے فار اگزیمپل آپ ایک سال کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو چودہ اشاریہ پچاس پرسنٹ کا پرافٹ دیا جائے گا اور ساتھ میں یہ آپ کو بتا جاتا ہے یہ میں آپ کو 팔کوٹ کر کے بھی آنڈ پر بتاؤں گا وہ کتنا بنتا ہے مہانہ کتنا بنے گا ٹیک کرنے کے بعد دو سال کے اوپر آپ کو چودہ سینڈ کا پرافٹ دیا جاتا ہے تین سال کے اوپر ساڑھے تیرہ پرسنٹ ripا اور چار سال کے اوپر ساڑھے تیرہ پرسنٹ کام پانس سال کے اوپر بھی ساڑھے تیرہ پرسنٹ کا اس کے اندر اگر کی فیچر کی بات کریں اس اکاؤنٹ کے اندر جو مہانہ منافع اکاؤنٹ آئی 29000 پس صرف آپ اوپن کروا سکتے ہیں پرافٹ آپ کو جب آپ فرسٹ ورکنگ ڈیز آف ایچ منت یعنی کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پے کیا جاتا ہے نانٹی پرسنٹ فائننسنگ فسیلٹی دی جاتی ہے اس ڈیپوزٹ کے اندر اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے اگنسٹ کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فسیلٹی آپ کو دی جاتی ہے پرافٹ جو آپ کو چیک کے تھروں یا پھر کسی بھی بینک کا لبی بھی ایٹی ایم کے تھروں دیا جا سکتا ہے آپشن ایویبل پر پری میچور کیش مرد یعنی کہ آپ لوگ وقت سے پہلے اگر ویڈرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں تو پرافٹ اس کے کچھ یوں ہیں اب میں دوسری اکاؤنٹ کی جانے بات ہوں پھر اینڈ پھر ہم لوگ پرافٹ بھی کلکولیٹ کریں گے اب یہ بھی سی ایم ایجی یہاں پہ دیکھئے الحبیب اسلامی مہانہ منافع اکاؤنٹ اب اس کے اندر بھی پرافٹ آپ کو مہانہ ملتا ہے لیکن جہاں پہ پرافٹ کم ہوگا لیکن بینک جہاں پہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شرحی کمپلائنس کے ان مطابق ہے اس میں صورت شامل نہیں ہوتا ہے کی فیچرز اگر بات کرنے تو جہاں پہ لکھوا ہے بیسٹ اون اسلامیک پرنسپل آف مداربہ اویلیبل انٹینور آف ون اینڈ تری یئر ایک سال سے لے کے تین سال کی انویسمنٹ کے اندر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور یہ پچیس ہزار پی سے آپ لوگ کی انویسمنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے پرافٹ آپ لے سکتے ہیں پرافٹ آپ کو منتری بلے گا ارلی کیس انہیسمنٹ اس الاؤڈ پار اپلیگل ٹرمیل کنڈیشن آپ لوگ وقت سے پہلے اگر آپ لوگ چاہے وہ پرافٹ ویڈراغ کروانا چاہتے ہیں اپنی پیمنٹ وقت سے پہلے لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہاں پہ طریقہ کر موجود ہے ویڈراغڈنگ ٹیکس اور زکاعت ویل بی اپلائیبل یعنی کہ جو ویڈراغڈنگ ٹیکس لگتا ہے اور زکاعت لگتی ہے وہ بھی اسی اوپر لگے گی اب جو مین فرق ہے وہ دونوں کا وہ یہ ہے کہ یہ والا جو ہے یہ سود سے پاک ہے اور دوسرا اس کے اندر سود شامل ہے اب اس کے اندر فار ایکزیمپل یہاں پہ آپ کو پرافٹ بتا رہا ہے ساڑھے چودہ پرسنٹ کا میکسیما ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں وہ کتنا بنتا ہے اور آپ کو کتنا ملے گا آپ اگر ایک لاکھ روپے انیویسمنٹ کرتے ہیں جیسے کیے ایک لاکھ انیویسمنٹ کی اس کا اوپر آپ کو پرافٹ مل رہا ہے ساڑھے چودہ پرسنٹ یہ دیکھئے اب وہ آپ کا پرافٹ بنا چودہ ہزار پانچ سو روپے یہ آپ کا پرافٹ بنا ایک لاکھ کی اوپر چودہ ہزار پانچ سو روپے جو کہ سلانہ پرافٹ بنا اب اس کو آپ لوگوں نے مہانہ نکالنا ہے تو ظاہری بات ہے آسان الفاظ میں بارہ پر ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کا پرافٹ بنیں گے بارہ سو آٹھ روپے اب اس ٹیکس میں اس پرافٹ میں سے آپ کے جہاں وہ ویلڈورڈنگ ٹیکس بھی کٹے گا اب فائلر کا پندرہ پرسنٹ کٹتا ہے اگر پندرہ پرسنٹ ہم لوگ یہاں سے نکال لیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ہزار ستائیس روپے ملیں گے اگر آپ لوگ ٹیکس پیئر ہوئے اور اگر آپ لوگ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو مزید پندرہ پرسنٹ آپ کے چلے جائیں گے تو آپ کے بچوں گے صرف صرف آٹھ سو تیہتر پہ یہ آپ کا پرافٹ ہوگا ٹیکس کٹنے کے بعد اگر آپ لوگ اس کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آپ کا پانچ لاک کے اوپر مہانہ پرافٹ آ جائے گا اگر آپ اسی کو بارہ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کا پانچ لاک کے اوپر سلانہ پرافٹ یعنی کہ باون ہزار تین سو اکاسی روپے بنے گا سو آئی ہوف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ پرافٹ کتنا بنتا ہے اور اگر آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے تو کتنا آپ کو پرافٹ یہاں سے مل سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا میلے گا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ